السلام علیکم میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں میری کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا کہانی شروع کرتے ہیں میں آج ہسپتال گیا وہاں کچھ کام بھی تھا اور بابا کے دوست ڈاکٹر انکل سے بھی ملنا تھا ہسپتال کے ہال میں ایک ضعیف آدمی بیٹا ہوا سر سے لہو بہ رہا تھا اداسہ تھا لیکن وہ مرہم پٹی کروانے سے انکار کر رہا تھا میں حیران تھا عمر ہوگی کوئی ساٹھ سال میں پاس گیا پوچھا بزرگو آپ ڈاکٹر صاحب کو پٹی کرنے دیں خون بہت بہ رہا ہے پاس بیٹھی ایک لڑکی بار بار کہہ رہی تھی ابو پلیز پٹی کرنے دیں میں حیران تھا بزرگ ایسا کیوں کر رہی ہیں ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا اس بزرگ کا ہاتھ پکڑا ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا پتہ ہے بالکل آپ جیسے تھے میرے بابا چھوٹی چھوٹی داڑھی ماسومانہ سا چہرہ بہت پیارے تھے لیکن وہ اب میرے ساتھ نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئیں بزرگ میری طرف دیکھ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا پتہ دعا کیا کر اپنے ابا کے لیے مجھے اپنے بابا جان کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئیں بزرگ کامتے ہوئے اٹھے آواز دی ڈاکٹر بیٹا آ مجھے مرہم پٹی کر دو میں اداسہ ایک کرسی پہ بیٹھ گیا بابا جان کے ساتھ گزرے لمحات یاد کرنے لگا اتنے میں ڈاکٹر انکل آئے میرے بابا کے دوست تھے ان سے کچھ کام تھا میں نے پوچھا انکل یہ بزرگ اپنا علاج کیوں نہیں کروا رہے تھے ڈاکٹر انکل نے لمبی سانس لی پتہ ایک دن میں یہاں اسی کرسی پہ بیٹھا تھا پیشنٹ چیک کر رہا تھا اتنے میں ایک خوبصورت سا شخص آیا ہسپتال میں داخل ہوتے ہی چلانے لگا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں آپ میرا پتر میرا پتر میں جلدی سے کملے سے باہر آیا اس شخص نے باہوں میں ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا وہ بچہ بے ہوش تھا میں سمجھ کیا کوئی امرجنسی کیس ہے اس شخص نے اس بچے کو میرے سامنے کیا ڈاکٹر صاحب میرے پتر کو دیکھو کیا ہوا ہے میرا پتر دیکھو بات نہیں کر رہا آنکھیں بھی نہیں کھوڑ رہا بچے کو بیٹ پہ لٹایا پوچھنے پہ بتایا بچے کو کرنٹ لگا ہے میں نے جلدی سے ٹویٹمنٹ شروع کی لیکن وہ شخص بارہ مجھے کہہ رہا تھا ڈاکٹر میرا پتر ٹھیک ہے نا میرا ڈاڑلہ میری جان ٹھیک ہے نا میں غصے میں بولا بھائی صاحب باہر جا کر بیٹھ جائیں مجھے ڈسٹرب نہ کریں میں دیکھ رہا ہوں جو بھی ممکن ہوا میں کروں گا وہ شخص چپ چاپ کملے سے باہر گیا قرآن کی آیات پڑھنے لگا بچہ اللہ کے کرم سے بیس منٹ تک خوش میں آ گیا لیکن پتر جانتے ہو میں نے ایک عجیب محبت دیکھی میں نے جب اس شخص کی طرف غور سے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل چکے تھے اور کچھ زخم بھی گہرے ہو چکے تھے میں اس شخص کی طرف دیکھ کر بولا بھائی صاحب آپ کو کیا ہوا ہے وہ شخص میری بات کو اگنور کر کے بولا ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے میری تو جان ہی نکال دی اس نے وہ شخص اپنے بچے کا مو چھومنے لگا ماتھا چھومنے لگا ہاتھ چھومتا پھر اس نے میرے قدموں کو چھونا چاہا ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بچے کی جان بچا لی میں نے پھر پوچھا آپ کے ہاتھوں میں اتنے گہرے زخم ہیں آپ بھی اپنی مرہم پٹی کروالیں ہوا کیا ہے آپ کو وہ شخص مسکرا کر بولا ڈاکٹر پاجی میرے پتر کو کرنٹ لگا تھا میرا پتر چیخ رہا تھا مجھے کچھ نہ سوجی میں نے ڈائریکٹ میٹر سے تارے کھینچ دیں لیکن کمبخت مجھے بھی کرنٹ لگ گیا بجلی نے میرے ہاتھوں کو جکڑ لیا وہ تو اللہ کا شکر محلے والوں نے بچا لیا آ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس شخص کے ہاتھ بری طرح جلے ہوئے پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا دنگے پاؤں بھاگ کر آیا تھا پتر کو باہوں میں اٹھا کر جانتے ہو اس کے پاؤں سے بھی لہو بہ رہا تھا کمبخت پاؤں میں ایک کیل اندر گہرائی تک گھس چکا تھا لیکن اس شخص کو اپنا بالکل درد نہ تھا بار بار اپنے پتر کو چومتا سینے سے لگاتا اللہ کا شکر ادا کرتا میں باپ کی اس محبت پہ قربان ہو گیا اس شخص کے ہاتھوں اور پاؤں پہ مرہم بٹی کی وہ شخص اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر وہاں سے چلا گیا میں اس دن محسوس کر رہا تھا باپ اپنا وجود بھول جاتا ہے اولاد کی محبت میں نہ جان کی پرواہ کی نہ کچھ سوچا بیٹے کی خاطر بجھنی کی تاروں کو پکڑ لیا ہاتھ جل گئے ننگے پاؤں بیٹے کو باؤں میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے پاؤں میں کیل دھز گیا کیل کا وہ درد بھی محسوس نہیں ہوا ہائے باپ کی محبت پہ دونوں جہان قربان پتر جانتے ہو وہ شخص کون تھا وہ شخص یہی بزرگ تھا جو لہو بہتے ہوئے پھٹے سر پہ مرہم نہیں لگانے دے رہا تھا جانتے ہو اس بزرگ کو کیسے چوٹ لگی اس بزرگ کو اسی بیٹے نے بے دردی سے مارا ہے دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے ساتھ جو لڑکی ہے اس بزرگ کی بیٹی ہے یا خدا میرا جسم کانپنے لگا میرا کلیجہ پھٹ گیا دل چاہا اس بزرگ کو سینے سے لگا لوں بیٹا اتنا بدبخت کیسے ہو گیا بزرگ کے پاس گیا میں نے پیار سے پوچھا بابا جی بیٹا کیوں مارتا ہے بزرگ آپ دیدہ ہو گئے میری طرف دیکھ کر بولے کہتا ہے میری بیوی کو تم اچھے نہیں لگتے میرا پتر مجھے گھر نہیں رکھنا چاہتا میں نے بزرگوں کا ہاتھ تاما بابا جی کے پتر کے پاس گیا وہ لڑکا بیوی کے پاس پیٹھا پیزا کھا رہا تھا میں گھر میں داخل ہوا بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر غصے سے بولا پھر آ گیا تو میں نے اس کے بیٹے کو گریبان سے پکڑا مو پہ تھپڑ مارا وہ چلانے لگا میں نے چھپ رہنے کا کہا پھر خط پہ کابو کھوتے ہوئے بولا جانتے ہو یہ بڑھا کون ہے جو سارے مراز سے مجھے کہہ رہا تھا پتر کسی کے گھر مجھے نوکری لے دو میرا پتر بہت مجبور ہے وہ تھک جاتا ہے بیچارہ سارا دن کام کر کر کے پھر رات کو گھر آ کر میری وجہ سے اس کی بیوی جھگڑا کرتی ہے مجھے کہیں دور کسی ہاں نوکر بنا کر چھوڑ آؤ بابا جی کے ہاتھ بیٹے کے سامنے کیے اوہ اللہ کے بندے ابھی تک وہ زخموں کے نشان ان ہاتھوں میں ہیں تمہاری خاطر موت سے لڑ پڑا تھا یہ بڑھا کیل گز گیا تھا پاؤں میں تم کو پالتے پالتے اپنا وجود بھول گیا تھا تیری ماں کے مر جانے کے بعد دوسری شادی نہیں کی تمہاری خاطر جیتا رہا دیکھ اپنے بابا کی خاموش آنکھوں میں جانتے ہو مجھے کہہ رہے تھے میرے پتر کو کوئی اچھی سی نوکری لے دو اس کی زندگی سکون سے گزر جائے اور تم اپنے باب کو کیا دے رہے ہو بیوی تو پرائی ہے تم تو اولاد ہو ان کی برہا بیٹے کے ہاتھ پکڑ کر بولا پتر پریشان نہ ہونا میں چلا جاؤں گا بیٹا تڑپ اٹھا شاید غیرت جاگ گئی تھی باپ کو سینے سے لگا کر رونے لگا باپ سے معفی مانگنے لگا میں خاموشی سے وہاں سے چلا گیا باپ وہ فرشتہ ہے جو اپنی عبادتیں بھی اولاد کے نام لکھنا چاہتا ہے کبھی محسوس کرنا اپنے باپ کی خاموشی محبتوں کے جو تمہاری خاطر نہ جانے کتنے درد چھیل کر تم کو پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں قدر کریں ماں باپ کی یہ فرشتے جب نہ رہیں تو قیامت گزر جاتی ہے کیا جانا تمہاری سانسوں کے پیچھے کتنے زہر پیئے ہوں بابا نے یہ تھی میری آج کی کہانی مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے